بلوچ ریجمنٹ پاکستانی فوج کی ایک انفنٹری ریجمنٹ ہے جو کہنے کے تو سن 1798 میں کام کی گئی مگر اس کا اصل کردار 1820 کے بعد سامنے آیا یہ برطانوی افواج کی سب سے زیادہ قابل اعتبار بہادر اور کامیاب ریجمنٹ مانی جاتی تھی یہ ریجمنٹ آج بھی اپنی بہادری اور کارناموں کی وجہ سے دوسری فوجی ریجمنٹ میں نمائی مقام رکھتی ہے برے سغیر میں برطانوی فوج کا عالی اعزاز وکٹوریا کراس حاصل کرنے والے پہلے شخص کا تعلق بھی بلوچ ریجمنٹ سے ہی تھا برے سغیر تقسیم کے بعد بلوچ ریجمنٹ کے افسران ہی بھارت اور پاکستان کی افواج کے عالی ترین عہدوں پر فائز کیے گئے تب بھارت کے چار جرنل، کئی میجر جرنل اور لیفٹی لینڈ جرنل بلوچ ریجمنٹ سے ہی تھے آج کل بلوچ ریجمنٹ پاکستانی فوج کی ایک انفنٹری ریجمنٹ کہلاتی ہے جدید بلوچ ریجمنٹ مائی 1956 میں آٹھمی پنجاب اور بہاولپور ریجمنٹ کے بلوچ ریجمنٹ کے ساتھ مکس کرنے کے بعد منظم کی گئی اس کے بعد سے مزید اضافے نے اس ریجمنٹ کی طاقت کو 57 فال بٹالین تک پہنچا دیا ہے بلوچ ریجمنٹ دراصل پرانی برطانوی ہندوستانی فوج کی پیادہ یعنی پیدل چلنے والی فوج سے ہے اور اس کا نام بلوچستان کے نام پر رکھا گیا 1991 سے پہلے اسے بلوچ ریجمنٹ کہا داتا تھا لیکن درست تلفز کو بہتر انداز میں ظاہر کرنے کے لیے ہجے کو بلوچ میں تبدیل کیا گیا اس کی سب سے سینئر بٹالن دو سو سال سے زیادہ پہلے 1798 میں قائم کی گئی تھی اس ریجمنٹ کا پاکستان کی آزادی سے پہلے اور بعد میں فوج خدمات کا ایک ممتاز ریکارڈ موجود ہے اس نے چھے وکٹوریا کروس، ایک جارج کروس، چھے حلال جررت، 68 ستارہ جررت اور 81 تمغہ جررت سمیت متدد بہادری ایوارز جیتے بلوچ ریجمنٹ کی جنگی احزازات کی طویل فہرست 1809 کی جنگ سے لے کر 1971 میں کیسرے ہند کی جنگ تک ہے بلوچ ریجمنٹ کی ابتدا سابقہ بمبائی اور مدراز کی فوجوں کے ساتھ ساتھ بہاولپور کی ریاستی افواج میں ہوئی تھی بلوچ ریجمنٹ کا ریجمنٹل سینٹر اپٹا بار میں جبکہ ان کا نعرہ غازی یا شہید ہے بلوچ ریجمنٹ کے ایک شہید کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کیپٹن سبی 132 پی ایم اے لانگ کورس 20 بلوچ ریجمنٹ وزیرستان میں ایک انٹیلیجنس بیزڈ آپریشن میں فرنڈ سے لیڈ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے شہادت سے پانچ ماہ قبل ہی ان کی شادی ہوئی تھی پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ اپنا کام بھر پور طریقے سے کر رہی ہے کربانیاں دے رہی ہے ہمیں بچا رہی ہے سخت موسم برداشت کر رہی ہے کیونکہ ہم آج بھی حالت جنگ میں ہیں وطن پاکستان میں آزادی کی خیمت کربانیاں مانگتی ہے کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے یہی نظریہ پاکستان دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے پچھلے ستر سال سے جال بچا رہا ہے جنہیں پاکستانی خفیہ ادارے اور سیکیورٹی فوسرز تدبر اور حکمت سے کربانیاں دے کر توڑتے چلے آ رہے ہیں ہمیں پاک فوج کی پشت پر ڈٹ کر متحد ہو کر اچھے یا بڑے حالات میں کھڑے رہنا ہے اگر آپ کو بھی بلوچ ریجمنٹ پر فخر اور پاک فوج سے محبت ہے تو اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد ضرور لکھئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتا چل سکے کہ پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ دراصل کتنے زیادہ بہادر اور طاقتور ہے موسیقی